سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہگری اس آدمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو یہ الفاظ اپریل گیارہ سو پچکتر عیسوی میں سلاہ الدین ایوبی نے اپنے چچازاد بھائی خلیفہ السالے کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو درپردہ مدد اور ہیرے جوہرات کا لالش دیا اور سلاہ الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا ال سالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے پرندوں کو ناشنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضبون کا قط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کر دیا ہوتا تم مجھ پر دو خاتلانہ ہم لے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین دلہ دو میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبی کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اب نمازی دیکھو شاہ فرینک ریمان جیسے اسلام دشمن سلیوی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شیعہ و مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ قواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام سفے ہستی سے مبچائے تم جنگ جو خوم کے فرد ہو فن سپاہ گیری تمہارا خومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلا لیا کرو سپاہ گیری اس آدمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہوں میں تم سے درقواست کرتا ہوں میرے ساتھ تعبون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مقالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے آمین ایک یوروپی مورخ لین پون لکھتا ہے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور قریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسے نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنی کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلاع الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی قدمات ان کی فوج کے لیے پیش کر دی ایوبی کی کشادہ زرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سباہ کے پورا سرار فرقے فدائی جنہیں یورپی موردیوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے سلاع الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن قدائے زلجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بج گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلاع الدین ایوبی کے قلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سباہ کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سباہ نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہائیت حسین لڑکیاں نشا آور جڑی بوٹیاں ہپنوٹیزم اور چرب سبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے قفیہ اور پورسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک ذہین اور نیڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڑی گارڈ تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پورسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاودین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلہ نہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاودین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچازاد بھائی السالح اور امیر صحف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاودین ایوبی نے اس فتح کا جشم منانی کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قضبوں کے قبضے میں لے لیا ان میں غزہ کا مشہور قضبہ بھی تھا اسی قضبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلاودین ایوبی امیر جاوہ علیہ صدی کے قیمے میں دو پہر کے وقت گنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی قیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاودین ایوبی کے قیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھاکا اسلام کی عظمت کے پاس پان کی آنکھیں بند تھیں وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ قیمے میں چلا گیا کمر بن سے قنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلاودین ایوبی پر جست لگائی قنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلاودین ایوبی نے کروٹ بدلی یہ ہی نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ قنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ قنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاودین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سبجنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڑی گارڈز کے لباز میں تھا جیسے اس نے خود اپنے باڑی گارڈز کے لیے منتقب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی زائع نہ کیا حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاخص سے گھوسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موہ سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی سلاودین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاودین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاودین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باری گارڈز اندر آگئے تھے سلاودین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باری گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مورکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باری گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور باز زقمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاودین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو سلاودین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی قیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاودین ایوبی بج گیا اس نے اپنے پہلے حملہ آبر کی شیرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاودین ایوبی نے اسے جہبخشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتقین جسے بعض مورقوں نے گمشتقین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کیمشتقین کیمشتقین السالے کے قلعے کا گورنٹ تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے سلاودین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقع نہیں ہیں ملت اسلامیات تو اسے بھول ہی نہیں سکتی مسیح دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلاودین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں سلاودین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داگدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈراما تئیس مارچ گیارہ سو انتر کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلاودین ایوبی کو مصر کا ویسرائے اور پوچ کا کمانڈر انچیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا ردبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران قاندان کا نونحال تھا اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا سپاہ گری ورسے میں پائی تھی اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی باششاہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبوت تھی اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی قلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کے اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریس کرتے تھے وہ ایاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور قدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے زیادہ تد لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جنہیں قاس تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر معمولی حسن اور آدھاکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی جن میں فرینک یعنی فیرنگی قاس طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کسی تھی سلیبی اپنی جنگی قوت کے روب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے کچھ علاقے پر خبزہ کر لیتے تابان اور ٹیکس رسول کرتے تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عچرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیج بھی بودیے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سباہ کا تھا جو سلاودین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مورزِ وجود میں آیا تھا یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا بے حد قطرناک اور پورا سرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں ہشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ ہشیش نام کی ایک نشاور شہ سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے سلاودین ایوبی نے مدرسے نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرور کیا جاتا ایک موررخ ابن الاتھر کے مطابق نظام الملک حسن بن سباہ کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے ایک ہزار اکین نو میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروایا اور ان کا مدرسہ قائم رہا سلاودین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی اسی عمر میں اس نے سپاہگیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی نور الدین زنگی نے اسے جنگی چیلیں سکھائیں ملک کے انتظامات کے سبختیے اور ڈیپلومیسی میں مہارت تھی اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا آوائل جوانی میں ہی اس نے وہ زہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار آزم کے لیے ضروری ہوتی ہے سلاہ الدین ایوبی نے فنے حرب و ضرب میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو قصوصی اہمیت دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں سلاہ الدین ایوبی نظریات کے محاس پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ وار کرتا تھا اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر انچیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں سلاہ الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا موررک لین پول کے مطابق سلاہ الدین ایوبی ڈسپلین کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح ایاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام خرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وعسرائے بن کر اس نے کہا قدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو سلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعومہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا ایوبی نے سک کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے ہوتوں پر مسکراہت اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں تنس تھی اور تمسکر بھی تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقع تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران قاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے قاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی بائسرائے بن کر آیا تھا اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا بچہ ہے اسے ہم پا لیں گے مورخ اور اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھاپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس حجوم میں بچہ لگ رہا تھا البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافحے کے لیے رکا تو وہ ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آگئی تھی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کر تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح چھکا پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا میرے کون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بنے گا تم میرے پاس زنگی اور شرکو کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ خیمتی نہیں سلاودین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا محترم اپنے قون کا ایک ایک قطرہ سبھال کر رکھیے سلیوی سیاہ گھٹاؤں کے مانن چھا رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکر آیا جیسے سلاودین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلاودین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکرہت کو غالباً نہیں سمجھ سکا ناجی فاطمی خلافت کا پربردہ سالار تھا وہ مصر میں بارڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سوڑانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بیتاج باشا بنا بیٹھا تھا وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی سلیویوں کی بھی نہایت دلکش تقریب کاریاں شروع ہو چکی تھی ذر پرستی اور تہش کا دور دورہ تھا جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنی اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا سوڑانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے تہشت بنا ہوا تھا قدا نے اسے سازش ساز تماغ دیا تھا اسے اس طور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا اس نے سلاودین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بلکل اسی طرح مسکراہت آگئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں ایوبی اس زہر قند کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجیہ تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلاودین کو اس فوج کی ضرورت تھی سلاودین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیں تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نین حرام کر دی ہے کہ آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں کیا حضور کام سے پہلے دعام پسند نہیں فرمائیں گے اس کے نائب نے پوچھا سلاودین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا لمبے تڑنگے قویح کل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ایوبی نے ان گارڈز کے ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونخ آگئی مگر یہ رونخ دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہر شکندچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی کشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی انہوں نے سلاودین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر تاؤس اور عباب اور شہنائیوں کا مسہور کن نغمہ اپرا ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے وہ دونوں چھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی یہ وہ انداز تھا جسے مغلبہ شاہوں نے ہندوستان میں رائچ کیا تھا سلاودین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسل نے نہیں آیا ایوبی نے ایسی مسکرات سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کی زیونتوں پر دیکھی تھی ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلاودین ایوبی نے کہا آپ حکم دیں نائب نے کہا وہ کون سے چیز ہے جو حضور کے دل کو بہلاتی ہے سلیبیوں کی لاشیں سلاودین ایوبی نے مسکرا کر کہا مگر فوراں ہی اس کی مسکراہت غائب ہو گئی اس کی آنکھوں میں شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جسم قہر اور اتاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیل نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی اسمت رون ڈالی ہیں میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور تب تب ہی سکھا اٹھالو یہ پھول اٹھالو یہ میرے راستے سے میں نے ان پر خدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکشت سنہرے بالوں میں علچ کر بیکار ہو جائے حضور کی جاہ وہ حشمت مجھے حضور نہ کہو صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کار دی ہو اس نے کہا حضور وہ تھے جن کا تم قلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بیدام ہوں میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مخدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کے مصر آیا ہوں سلیوی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحرِ روم میں ڈوبو دینا چاہتے ہیں شراب میں قرخ کر دینا چاہتے ہیں میں باشا بن کے نہیں آیا لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی سلاہ الدین ایوبی دیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا ایک وسی کمرہ تھا اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگ برنگیں پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روست کی ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے سلاہ الدین ایوبی رک گیا اور اپنے ناہب سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے نہیں حضور ناہب نے جواب دیا غریب لوگ تو ایسے کھانے کے قواب بھی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو سلاہ الدین ایوبی نے پوچھا کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے قواب بھی نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ یہ کھانا انہیں کھلا دو اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی اس پر دو تین بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگا نہائی تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو ویس رائے کا دفتر تھا دو گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا دون کر اپنی گھوڑے پر سوار ہوا ایڈ لگائی اور نظروں سے آوچھل ہو گیا رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے مطمد اور ہمراس تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی خسم سلویبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا سلاودین ایوبی ایک کمانڈر نے تنس کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے اب سوڈانی حکومت کریں گے کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سوڈانی ہے دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوش سمجھتا ہے سلویبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے ناجی نے کہا میں اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی شیر اس کے اشارے پر سلویبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چھپ ہو کر سونچ میں پڑھ گیا لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوش تیار کرو ناجی نے کہا اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ناجی نے جواب دیا مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا مزاج کا کیسا ہے ادروش نے پوچھا زد کا پکا معلوم ہوتا ہے ناجی نے جواب دیا آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں لگتا دوسرے کمانڈر نے کہا نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے کچھ روز یہ نشاتاری رہے گا میں یہ نشاہ اترنے نہیں دوں گا ناجی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے قلاب باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بیتاج باش شاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کاروائی کریں گے ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بلکل پسند نہیں پچاس ہزار باڑی گارڈز سوڑانی ہیں ہمیں ہر قطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جوہر دکھائیں اور مالِ غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کے عوام کا میارِ زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے سلاودین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا ایک نازم نے ان سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریس کرے گا وہ گریس کر سکتا ہے نازم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سپرد ہیں وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے سلاودین ایوبی قاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا اسے سلاودین ایوبی بغداز سے اپنے ساتھ لیا تھا وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اداکاری چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا سلاودین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقعیت تھی فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلاودین ایوبی میں تھا تم نے سنا علی؟ سلاودین نے کہا یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے ہاں علی نے جواب دیا میں نے سن لیا ہے اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنقا لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بہت کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیصلہ بلکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر قطے کے سپائی ہونے چاہیے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا مجھے شک ہے کہ سودانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا سلاودین ایوبی نے کہا ناجی گھر کا بھیدی ہے اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانشونگی نہیں ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے اپنوں کا خون بہانی کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنی اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پھسانا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اقتیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا اس نے مصر کے مختلف قطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا دن گزرتے جا رہے تھے صلاح الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی بارڈی گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی ناجی صلاح الدین ایوبی کو دو تین مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ بارڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانی کے لیے بیتاب ہے لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو مطمئن جونئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا دو ناشنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناغنوں کی طرح مسہور کن اداؤں سے رخص کر رہی تھی ان کے پاؤں میں گھونگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی خدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے اس رخص میں قمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رخص میں مہو ہوتا تھا تو کوئی مقل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی قاطر ناجی عیش و ترب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے اور خط کارٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور ایار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کیسا ہے اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ وہ کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربے کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سعودہ تیہ ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رخص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناشنے کے لیے کہا لڑکی نے جب چوہا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلی دونوں ناشنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اسی وقت محفل برقاس کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نے جواب دیا وہ سالار آزم بھی ہے سلاوتین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں سلاوتین ایوبی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھتوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں ناجی نے جواب دیا شراب عورت ناج گانے اور تفریص وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان قنزیر سے کرتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے زکوئی نے کہا کیا وہ تلسم بیکار ہو گیا ہے میں نے ابھی آزمایا نہیں ناجی نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو میں سلاوت دین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا ابھی نہیں ناجی نے جواب دیا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شلاپ پلاؤں اگر اسے ختل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام ہشیش سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا یعنی یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں زکوئی نہیں کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی ہاں ہاں زکوئی ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا ہم پیالا بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو سلاودین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی سلاودین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہیں تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں ورنہ میرے ردبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشاور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ سلاودین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی قوابگاہ میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے آگے میں سنبھال لوں گی وہ رات گزر گئی اور پھر اور کئی راتیں گزر گئیں سلاودین ایوبی انتظامی کاموں میں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تقریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا پھر کہا اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں صرف سوچ ہی نہیں سکتا سلاودین ایوبی نے جواب دیا علاج شروع کر چکا ہوں مصر سے جس سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڑڈ مٹ کر دوں گا پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا اور میں یہ بھی وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیبیوں کے ساتھ جو گڑڈ چوڑ کر رکھا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لاکر اسلام کو وسد دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے قواب کو دیوانے کا قواب بنا رہا ہے تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو یہ مجھ پر چھوڑے علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایک ایسی دیوار چندی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دیوار متحرک ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے سلاودین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر احتمال تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی علی نے اس سے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدو کر رہا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کی جئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا اس کی آہ نکل گئی وہ رک گیا اور بولا بن سفیان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حص مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں وہ بدنصیب ہیں امیر محترم علی نے کہا ہاں بن سفیان سلاودین ایوبی نے کہا میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارہ اس مور پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر بادیوں جنگلوں اور سہراؤں میں کھو جائے گی ملت کی خلافت تین حصوں میں بڑھ گئی ہے امیر منمانی کر رہے ہیں اور سلیویوں کے آلہ اکار بنتے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈھر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ سلیویوں کے غلام اور آلہ اکار رہیں گے وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے سارا نقشہ دیکھو علی آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے وہ خاموش ہو گیا سر جھکا کر ٹہلنے لگا پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے اگر ہماری خلافت اور امارتوں کا یہی حال رہا تو سلیویوں کو حرم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں اس میں سلیوی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی میں شاید اپنا عظم پورا نہ کر سکوں میں شاید سلیویوں سے شکست بکھا جاؤں لیکن میں قوم کے نام ایک وسیعت چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنی عظم سے مایوس ہو گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا مایوس نہیں سلہ الدین ایوبی نے کہا جذباتی علی میرا ایک حکم مطالقہ شعبے تک پہنچا دو بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدھ بھی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں ہے بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شبکو بھی ماریں یہ جابازوں کا دستہ ہوگا انہیں قصوصی تربیت دو ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ ارسے پیاس برداشت کر سکے ان کی نظریں اقاب کی طرح تیز ہوں ان میں سہرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چھپٹنے کی مہارت دلیری اور طاقت کے مالک ہو ان میں شراب ہشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یک ہو بھرتی تیز کرا دو دین سفیان اور یاد رکھو میں حجوم کا قائل نہیں مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے قاہ تعداد تھوڑی ہو ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عظم کو سمجھتے ہوں کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے اگلے دس دنوں میں ہزار ہاتھ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آگئے ان دس دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے ناجی کے ہمراہز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فیرون دیکھ لیتے تو قدائی کے دعوے سے دست بردار ہو جاتے ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا بہت تیز اور دلیر وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلاودین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رسام اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے تھے اور اس نے علی کو ختل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا زکوئی کو ناجی نے سلاودین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراقش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے آساب پر سوار ہو گئی ہے وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہ تھی بلکہ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا اس نے ان دو ناشنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظور نظر تھی تین چار راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نگل کر زکوئی کی آگوش میں انڈے دینے لگی تھی انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانی کی ترقیبیں سوچنی شروع کر دی وہ آخر اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسے قتل کرا دیا جائے مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر دو محافظوں کا پہرہ رہتا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت پاہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا انہوں نے حرم کی قادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا یہ سب امیر مصر ویسرائے کے پرانے باڑی گارڈ تھے ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڑی گارڈ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے یہ جاوازوں کا منتقب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تاک تھا اور جذبے کے لحاظ سے بھی اس کا ہر سپاہی مردہور تھا ناجی کو یہ تبدیلی بلکل پسند نہیں تھی لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آدھ دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے ناجی نے تین روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور سہرہ میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا ناج گانے کا انتظام ہوگا باڑی گارڈز کے گھڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے شمشیر زنی اور بغیر ہتیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا رہائش کے لیے قیمے نصب ہوں گے صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا اس نے ناج گانے پر بھی اعتراض نہ کیا ناجی نے درتے جھجکتے کہا فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو بھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں وہ شراب کے عادی نہیں وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے آپ ان کے کمانڈر ہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا امیر مصر کا اغبال بلند ہو ناجی نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے حلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اجاز میں جو جشن مناخت کر رہا ہے اس میں ناج گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں پر اپنا رواب ڈالنا چاہتا ہے اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالا تھے صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و اچرت شراب نوشی اور بدکاری جرم خرار دے دی تھی اس نے ایسا سخت ڈسپلین رائچ کر دیا تھا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح فرائش سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ اس پر قوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رخص کی اجازت دے دی ہے تو کل پر سوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیہ ہو جائے گا صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے جشن کی شام آ گئی ایک تو چاندنی رات تھی سہرہ کی چاندی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں دوسرے ہزار ہا مشالوں نے وہاں سہرہ کی رات کو دن بنا دیا تھا بارڈی گارڈز کا حجوم تھا جو ایک وسی میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی اس کے دائیں بائیں بڑے ردبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت قیمے نصب تھے ان سے ہٹ کر ایک بڑا قیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی علی بن سفیان نے سورج عروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس قیمے کے اردگرد محافظ کھڑے کر دیئے تھے جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر رہا تھا اس کے جسم سے ایسے اتر کی بھینی بھینی بھو اٹ رہی تھی جس میں سہر کا تاثر تھا اس نے بال اوریاں کندھوں پر پھیلا دیئے تھے سپیت کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے اس کا لباز اس خدر بارک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشب و فراس صاف نظر آتے تھے اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادھ کھلی کلی کی معلن تھا ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا سلاودین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو اپنی زبان استعمال کرنا وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو قائب ہو جاتا ہے اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میں قلو پترانی سیزر جیسے مردہن کو اپنے حسن و جوانی سے بگلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا قلو پترہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نے تمہیں جو سبق دیئے ہیں وہ قلو پترہ کی چالے تھی عورت کی یہ چالے کبھی ناکام نہیں ہو سکتی زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی مصر کی ریت نے ایک اور قلو پترہ کو حسین ناغن کی طرح جنم دیا تھا مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل لکھیں سلاودین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا اس کی دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے اسی دستے میں سے اس نے دس محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لاکر سلاودین ایوبی کے قیمے کے گرد کھڑے کر دیئے تھے سازوں نے دفت کی آفاس پر استقبالی ادھن بجائی اور سہرا امیر مصر سلاودین ایوبی زندہ باد کے ناروں سے گونٹنے لگا ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا آپ کے جانسار عظمت اسلام کے پازپان آپ کو بسر و چشم قشامدید کہتے ہیں ان کی بے تھابیاں اور بے قراریاں دیکھئے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور قشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے جو ہی سلاودین ایوبی اپنی شہانہ نشست پر بیٹھا سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ چار گھوڑے دائیں سے اور چار بائیں سے دوڑے آ رہے تھے ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمع کر کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے نگاہیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیئے دونوں اطراف کے گھوڑے بلکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسری سے علج گئیں سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی جب گھوڑے آگے نکل گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر قلا بازیاں تھا رہے تھے ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنی گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا حجوم نے اس قدر شور وپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے چار چار اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا اس طرح آٹھ مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شطر سوار آئے پھر گھوڑ سواروں اور شطر سواروں نے سواری کے متعدد کرتا دکھائے اس کے بعد تیغزنی اور بغیر ہتیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے